اسلام علیکم ایوریون آج ہم ڈسکس کریں گے بریٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے کہ بریٹش پارلیمنٹ ہے کیا اور یہ کتنی چیمبرز پر کمپوسٹ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ہم ہسٹوریکل بیکگراؤن بھی ٹریس کریں گے ایولیشن کہاں سے استاد ہوا اس کا اور ساتھ اس کے پاورز کیا ہیں آج ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی جو بریٹش پارلیمنٹ ہے اسے مدر آف آل پارلیمنٹ پر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پرانی آلڈسٹ پارلیمنٹ ہے اور یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو ہر طرح کا لاؤ بنا سکتی ہے یہاں پر ایڈریشنل لاؤز بھی بن جاتے ہیں ہر طرح کے یا ریشنل بھی کسی بھی قسم کے لاؤز بن جاتے ہیں اور یہ آلڈسٹ جو ہے پارلیمنٹ ہے اس لیے اسے مدر آف آل دا پارلیمنٹ پر کہا جاتا ہے بیسیکلی یہاں پر لیجسلیٹف کام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈسکیشنز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیکسس کو ایمپوس کرانے کے حوالے سے یا پھر جو ڈیکلیریشن آف وار اور پیس کے حوالے سے بھی ساری کنسلٹیشن پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتی ہے اور جیسے ہم یوکے کی پارلیمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یوکے میں پارلیمنٹری فارم و گورنمنٹ ہے تو جو پارلیمنٹ ہے وہ وہاں پر سپریم ہے اور جو یوکے کی پارلیمنٹ ہے وہ جیسے کہ یوکے جو ہے وہ چار کمپوننٹس میں سے بنا ہوا ہے جس میں انگلین، ویلز، اسکوٹنن اور آئرلینڈ آتا ہے تو یہ جو ہے وہ سب سے مین ان کی پارلیمنٹ ہے اور دوسری ڈیلیگیٹی لیجسلیشنز بھی ہوتی ہیں جو ان کے الہیدہ جو ڈیلیگیشن و پاور ہے وہاں پر جیسے کہ یونیٹری سسٹم ہے یہاں پر تو جو اس کے دوسرے سب یونیٹس ہیں وہاں پر وہ ڈیلیگیٹی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے تو بیسیکلی بریٹش پارلیمنٹ جو اگر ہم بات کریں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر بائی کیمرل ہوتا ہے ہاؤسز جو ہیں وہ بائی مینس ٹو کیمرل مینس ہاؤسز سو یہاں پر دو ہاؤسز ہوتے ہیں ایک جو اپر ہاؤس ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز اور جو لور ہاؤس ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاؤس آف کومنز تھیورٹیکلی تو یہ سب ہے لیکن اگر ہم پرٹیکلی بات دیکھی جائے تو جو اگر پرٹیکلی دیکھا جائے جو اپر ہاؤس ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہاؤس آف کومن ہے اور جو ہمارا لور ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپر طور پر اس لیے کہ اس کی تمام جو پاورز ہیں جو مین جو کام کرتے ہیں وہ سب تو ہاؤس آف کومن کرتا ہے یہاں پر ہاؤس آف لارڈز ہیں وہ بس نام کے ہیں اور وہ ہائی ڈیٹری ہوتے ہیں یہاں پر سیلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جبکہ جو ہاؤس آف کومنز ہیں یا پھر کوئی بہت ویلدی لوگ یا جو ایڈسٹرکریسی ہوتی جنہیں نوبل پیپل کہتے ہیں وہی ویلدی وہ لوگ جو شہر کے ہوتے ہیں وہ ادھر ہاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر ہم ایویلیشن دیکھیں کہ پارلیمنٹ یوکی کی کس طرح بنی تو ایسے ہے کہ سب سے بیسک اور فرسٹ میں جو پہلے یوکی میں سٹارڈنگ میں ہمیشہ سے ایپسلیوٹ مونارکی تھی ایپسلیوٹ مونارکی سے مراد تمام پاورز فراؤن کے پاس ہوتی تھی ہر طرح کی پاور وہ جسے چاہتا تھا جو چاہتا تھا لوگ میکنگ کرتا اور جو کچھ کر سکتا تھا وہ کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کا دل کرتا تھا وہ کسی پر بھی ٹیکس امپوس کر دیتا تھا تو سٹارڈنگ میں سب سے پہلے جو بریٹن میں کنگ کے انڈر میں جو لوگ ہوتے تھے جنہیں کہتے تھے بیرونز جو ہوتے تھے وہ انہیں فیڈیو لورز کہتے تھے وہ بات سے بہت تنگ تھے کہ جو جب بھی کنگ کا دل کرتا ہے وہ امپوس کر دیتا ہے ٹیکس اور جب اس کا دل کرتا ہے کسی بھی ٹائم پر بڑھا دیتا ہے ہماری ٹیکس تو اسے روکنے کے لئے ان لوگوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا جس کا نام تھا The Magna Carta جس کا مطلب ہے Magna means Great اور Carta means Charter تو انہوں نے The Great Charter بھی جسے کہتے ہیں وہ ٹویل فیفٹین میں ایک ڈاکیومنٹ بنایا اور اس ٹائم پر جو کنگ تھا وہ کنگ جان تھا اسے وہ سائن کروایا تو جب پہلی دفعہ جو Absolute Monarchy تھی یعنی تمام Lawmaking کی powers کیا Executive powers Judiciary کی تمام powers جسے فرصیف ایک Monarch کے پاس تھی وہ Absolute Monarch سے Constitutional ہوا کس طرح کہ سب سے پہلے جب ٹویل فیفٹین میں بیسی کا گنم ایولی ٹریس کریں اس کے historical background کو تو جب Magna Carta سائن ہوا ٹویل فیفٹین میں تو جو تمام powers میں سے یہ main جو اس کی ایک power یہ تھی کنگ کی کہ وہ imposed کر دیتا تھا کسی بھی طرح کے ٹیکس لوگوں پر اور جب اس کا دل چاہتا تھا وہ بڑھا بھی سکتا تھا تو یہ بات جو Magna Carta میں تھی وہ منع کیا گیا تھا کہ وہ تب تک نہیں بڑھائے گا جب تک کہ جو دوسرے اس کے جو بیرنس وغیرہ تھے یا جو بھی لوگ تھے وہاں پر وہ اس پر اسے سیجیشن نلے یا concern نہ کرے تب تک ایسا کام نہیں کرے گا تو سب سے پہلے Magna Carta میں یہ سیند ہوئا secondly انہی بیرنس نے ایک committee یا ایک council type ایک بنایا جس میں وہ ہی لوگ بیٹھے اور بہت سے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے جنہیں ایلسٹرکرٹ بول دیں یا جو بھی عام لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ بیٹھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے کہ جو Magna Carta جو document ہم نے sign کروایا ہے اس کے حساب سے کی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مطلب اس پر implementation ہو رہے یہ یا نہیں تو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہ council بنا تھا اس دہ سے historically جو ہے اس کی trace back کیا جا سکتا ہے کہ parliament کس طرح بنی ٹھیک ہے تو پھر secondly اس طرح ہوا اور پھر 1265 میں ایک الہیدہ سیف ہم سے پہلی جو ہے parliament بنی کیونکہ جی جو پارلیمنٹ بنی وہ great council جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے council بنایا گیا اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھی پہلی parliament جو کیا کرتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ جو بھی کام اگر ہو رہا ہے وہ Magna Carta کی تحتی ہو رہا ہے یا پھر اسے follow کیا جا رہا ہے king اسے follow کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مطلب اس پر نظر رکھنے کے لئے اس کی power کو اس کا مطلب یہاں پر اس کی power جو ہے وہ تھوڑی سی limit میں آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد 1216 کے بعد اور جو ادھر کی ڈائنسٹی تھی ان میں وار ہونے لگی بہت ساری وارز ہونے لگی لوگوں کے درمیان power کے لئے کہ آپ کون مونارک بنے گا یا یہاں پر مونارکی جو ہے وہ hire رہے گی یا پھر جو وار آف روسیز ہوئی اور پھر کچھ بہت سارے ریولیشنز آیا جس جن میں ایک گلوریوس ریولیشن جو لاسٹ کا ہے جس میں کہا جاتا ہے جو 1688 میں آیا جس میں کہا جاتا ہے کہ 1688 میں پارلیمنٹری سوویرنینٹی پتا چلی وہاں پر کہ جو ہے اب جو ہے وہ کونسٹویشنل مونارکی ہو گئی تھی ایپسیلیوٹ مونارکی سے ایپسیلیوٹ لیکن جب کونسٹویشنل مونارکی آئی یعنی کہ 1688 میں ایک گلوریوس ریولیشن ہوا اس میں پارلیمنٹری سوویرنٹی ہوئی تو پھر یہاں پر تمام پاورز پریکٹیکلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آگئی اور پارلیمنٹ میں بھی کس کے پاس جو ہاؤس آف کومن ہے تمام پاورز اس کے پاس آئیں اس طرح دیموکریسی بھی وہاں پر استاد ہوئی کس طرح کہ دیموکریسی اس طرح کہ جو پارلیمنٹ میں تھے سارے لوگ الیکٹ ہو کر آتے تھے لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے تھے اور پھر ہاؤس آف کومن میں الیکٹ ہو کر آتے تھے اور ہاؤس آف کومن میں سے ہی پرائیم میریسٹر بنتا تھا جو کہ الیکٹڈ ہوتا تھا اور ابھی بھی تمام کام وہ پرائیم میریسٹر کرتا ہے پریکٹیکلی اور جبکہ صرف تھیورٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ کنگ کے نام پر ہی سب کچھ ہوتا ہے مطلب نام پر تو ہوتا ہے یا کنگ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پارلیمنٹ اگر کوئی ایکٹ بناتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر کنگ اور کوئی جو بھی ہے کراؤن میں وہ اس پیسنٹ نہ دیں انہیں لازم دینا ہوتا ہے یہ کنمنشنز کی طرح ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر ایک انڈریٹن کانسٹویشن ہے تو اب وہاں پر جو ہے وہ کانسٹویشنل منارکی بن گئی اسی طرح اور پارلیمنٹری سوبرینٹی ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلی پارلیمنٹ بنی یوں کہ میں وہ ٹویلیف ترڈی سکس بنی جو کہ گریٹ کانسل بنائے گیا تھا جو دیکھتا تھا کہ مین کارٹ پر امپلیمنٹیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے بعد دو ہاؤسیز ہیں میں نے آپ کو جس طرح بتایا بریٹش پارلیمنٹ کے جو ہے لور ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس اف کومن ہے اور جو مین کام کرتا ہے ساری لوم میکنگ کا ہاؤس اف یا پھر سٹیٹ کے کوئی بڑے جو مشہور لوگ ہیں نوبل پیپل یا بیلدی پیپل ہیں انہیں بھی بٹھا دیتے ہیں اور ساری جن کے سپرچول لیڈرز ہوتے ہیں یا چرچ کے ہیڈ ہوتے ہیں بائی شاپ سکرہ انہیں وہ سیٹ بٹھا دیتے ہیں اور ساتھ یہ کنگ جن سے خوش ہوتا جن لوگوں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے جیسے کسی نے کوئی بہت بڑا آوارڈ لیا ہے تو اسے بھی ہمیشہ سیٹ بنا دیتے ہیں جبکہ ان کا کام کچھ نہیں ہوتا ان کا کام ہی ہوتا کہ انہیں بس ایک نام مل جاتا ہے وہ لارڈ ہیں اور یہاں پر ڈیموکریسی ہے کیونکہ جو ہاؤس آف کام من ہے وہ سارے میمبرز جو اس کے ہوتے ہیں وہ سب الیکٹ ہو کر آتے ہیں ڈائریکلی یہ ڈائریکلی الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر یونٹیرین تو جو چار کانسٹوینسی ہیں چاروں ملکوں جو اس میں ہیں یوکے میں ایک انگلین سکوٹلین آئس لینڈ اور ویلز ان سب کے جو بھی ایک ایک کو شو کر آ کر یہ سارے میمبرز بنتے ہیں مطلب جو سنگل میمبر ہے وہ ان چاروں کانٹریز سے آتے ہیں اور پھر ہاؤس آف کومنس میں ریپرزنٹیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ لوم میکن ہوتی ہے سمجھنگ اس طرح ہوتی کہ جو کوئن ہے وہ بھی بس نام کے لئے جیسے یہاں پر ہمارے پاس کام ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا اس طرح یہاں پر بھی کام ہے کہ وہ ہی سیشن چلاتا ہے اور لازم ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ سال میں ایک دفعہ ملے اور قورم یہ ہے کہ اگر چالیس میمبر بھی بیٹھے ہوں گے تو جو ہاؤس کام ہے وہ اپنا سیشن رکھے گی سپیکر کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جس طرح جانور الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح جانور الیکشن ہوتے ہیں اور جو پارٹی گورنمنٹ کون بناتی ہے وہی پارٹی جو میجورٹی میں لیتی ہے ووڈز اب یہاں پر دو جو دو مین پارٹی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اور بھی ہوتی لیکن جو دو ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی وہاں پر جو پارٹی ہے وہ کنزروریٹی پارٹی ہے اس کے علاوہ جو اپوزیشن میں ہے وہ لیبر پارٹی ہے تو یہ دو پارٹی ہوتی ہیں ایک پارٹی جو مجورٹی لیتی ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور اسی میں سے ہی سپیکر بنتا ہے سب سے پہلے دائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں پھر پر سپیکر بنتا ہے مطلب سپیکر الیکٹ کیا جاتے جو ان دائریکٹ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں سپیکر کے اور پرائم میریسٹر کے ہوتے ہیں اور جو پھر ان کو اوت لیتا ہے یا پھر جو ایسن دیتا ہے وہ تھیورٹیکلی تو یہ ہے کہ جو کنگ ہے وہ خود چوز کر سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں سے کسی بھی ممبر کو اٹھا کے پرائم میریسٹر بنا لے یا کسی کو بھی ڈھا کے سپیکر بنا لے جبکہ اکارڈن ٹو کنونشن اور پیٹیکلی اس طرح کچھ نہیں ہوتا پولٹیکل میجرز کے حساب سے دیکھیں تو اس پر یہ لازم ہے کہ جو بندہ آرہا ہے یہ 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 پر کنونشن کے طور پر رائٹ ہے اب ہم دیکھیں کہ پاور اور فنکشن گیا ہیں ہاؤس اپ کومن کے تو ہاؤس اپ کومن کا جو پاور اور فنکشن ہیں یا پھر جو سپریمیسی ہے اس کے پاس وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تمام فنکشن ہیں وہ کرتا ہے مین تو ایک یہ ہی کہ ہاؤس اپ کومن جو وہ لیجلیشن کرتا ہے سب سے مین کام ہے کہ کوئی بھی کسم کا جو ایکٹ ہے وہ ایکٹ بننے سے بھل بنتا ہے تو وہ ان کے پاس آتا ہے اور دیفرنٹ ٹائٹ ایڈی ایڈیاز ہیں کے ریڈنگز ہوتی ہیں ہاؤس اف لارڈز میں جاتا ہے اگر پاس نہ بھی ہو تو بھی انہیں پاس کرنا ہوتا ہے مطلب لازم نہیں ہے کہ اپنا ایسن دیں ہاؤس اف لارڈز والے وہ پھر بھی پاس ہو جاتا ہے اور لازم ہوتا ہے کہ کنگ بھی اس پر ایسن دے کیونکہ یہاں پر سو ویرنیٹی ہے پارلٹیمنٹ کی مکمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنگ یہاں تک کہ اسے اتنا سوورنائن اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہاؤس اف کومن میں اگر اس طرح کا بل پاس ہو جائے کہ انہوں نے مکمل مونارکی کو اپنے ہاتھ سے پاس کر سکتا ہے اتنی یہاں پر سوورنائنیٹی ہے پارلیمنٹ کی اور اس کے ساتھ اس کے اور بہت سارے فانکچنز ہیں جیسے کہ اگزیکٹیف کے کام میں مکمل کنٹرول رکھتا ہے کیا نہیں کیونکہ جو گورنمنٹ میں جو بناتی ہے مجورٹی کی پارٹی وہ کیبنیٹ بناتی ہے اور اگر وہ اپنی کیبنیٹ بناتی ہے تو وہ بھی ہاؤس اف کومن سے ہی بناتی ہے اس کا مطلب میمبر سب سارے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ہاؤس اف کومن سے اٹھ کابنیٹ بناتی ہیں تو اس طرح جو تمام پہلے کی میمبر ہوتے ہیں ان پر کنٹرول رکھتے ہیں ان کے ساری ایکٹی وٹی پر اس طرح کنٹرول اوور فائننس اس طرح ہوتا ہے منی بلز جو ہیں اور تمام فائننس ایڈیٹ بلز ہوتے وہ بھی ہاؤس اف کومن جو ہے وہ ہی پاس کرتا ہے اور پبلی ایڈوکیشن اور سلیکٹی فنکشن بھی بہت سارے ہیں اور گریوی انس بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہاؤس اف کومن جو ہے وہ یہاں پر سوورائن ہے ہاں جو جو جیوڈیشری ہے وہ ایک ٹائم پر ان کے لاؤ کو مطلب دیکھ سکتی ہے وہ تب کہ جب اگر وہ ایسا کوئی بھی لاؤ بنائے جو فنڈیمنٹل رائٹس کو انفرنج کر ہے اگر فنڈیمنٹل رائٹس کو کسی بھی کسی ان کے انفرنج ہو رہے ہے تو پھر جو ہے وہ ججز جو ہیں ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتے اور اسی طرح سیلیکٹی فنکشن بہت سارے ہاؤس اف کومنز میں ہوتے ہیں جیسے وار ور پی سے لیٹیڈ کوئی ڈسکیشن ہونا اور بہت ساری جو بھی ہوتی ہوتی ہے ہر گورنمنٹ میں ہر سٹیٹ میں رول اپوزیشن بہت مین ہوتا ہے جو پارٹی اگر پارلیمنٹ میں مجورٹی رکھ رہی ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ بنا رہی ہے تو اس کے گینست میں جو پارٹی رہ جاتی ہے وہ اپوزیشن بناتی ہے اور اپوزیشن کا رول جو بہت مین ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتی یہ تمام گورنمنٹ پر نظر رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے کیا کام کر رہی کیا کس نائن پر شورٹ کام کر ہیں گورنمنٹ کو اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ اسے پتہ چلتا ہے اپنی ہر ترہ کی شورٹ کام کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ بیٹنگ ہوتی ہے کہ کبھی بھی جیسے انہیں سبسٹیوٹ لیڈرشپ بھی دے سکتے مطلب کبھی بھی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے یا کہتے جیسے گورنمنٹ گر جاتی ہے تو یہاں پر پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنی لیڈرشپ بناتی ہے تو اس لیے انہیں سبسٹیوٹ لیڈرشپ بھی کہتے ہے سیکنڈلی ان کا ایک فنکشن یہی ہے کہ وہ چیک رکھتے ہیں گورنمنٹ پر کی گورنمنٹ کیا کام کری کیا نہیں اور کیا ان کی شورٹ کمنگ ہیں جیسے کہ جو بھی کیابنٹ میں منسٹر ہے اس کے اگر اس کے مامداد کو دیکھ رہا سیچویشن ہے تو جو ہمارے لیڈر تھا انہوں نے ساری اپنی پولٹیکس کو سائٹ میں رکھ کے اپنے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن نے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے اور ایک جگہ پر لوگ نے کہا کہ ہم اس کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے یا بات کریں گے اس طرح کوئی بھی جو وار اور پیس سے لیٹڈ بات ہوتی ہیں اس پر وہ ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سبتہ رول اف اپوزیشن امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ہاؤس اپ لارڈ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کمیٹی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس میں بلز کے حوالے سے بلز کس طرح سے ایکٹ بنتے ہیں شزاکم اللہ خیر موسیقی